آپ نے کچھ کہہ دیا تو وہ آپ کو لٹکا دیں گے مگر انہوں نے کہا تو فریڈم آف سپیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ڈیموکریسی ہے فریڈم آف سپیچ ہے مگر آپ وہ جو ہولوکاسٹ ہے یہودیوں کا جب ہٹلر نے مارا تھا اس کے بارے میں آج بھی کوئی بیان دیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے بیان دینے کی ایکوالٹی آف رائٹس فریڈم کن لوگوں کے پیجے تم کن کی محبت میں پڑ گئے ہو آج ہمارا بس نہیں چلتا کہ امریکہ ویزا لیں اور ہم وہاں جا کے مریں یہ وہ لوگ ہیں اور یہ کفار ایک ملکہ میں نام نہیں تھا سب یہ کفار کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ تمہارے ہرگز کبھی دوست نہیں ہو سکتے مگر ہمارے تو وہی دوست ہیں آج ہمارے وہی آئیڈیل ہیں we want to look like them we want to talk like them وہی پہنیں گے وہی کھائیں گے وہ الٹے ہاتھ میں کانٹا پکڑتے ہیں تو ہم بھی الٹے ہاتھ میں کانٹا پکڑ کے کھائیں گے ایٹیکیٹس ہیں جی دیکھو we have ourselves to blame آج جو امت کی حال ہے یہ میں سب کنیکٹڈ بات ہے بات کوئی دوسری نہیں ہے آج ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ پاک کی طاقت کو اپنے ساتھ کر سکتے ہیں اللہ پاک دکھا رہا ہے دیکھو کتا فاتبی روح یا علی الابسار یہ جو ارمہ حریکن آ رہا ہے اللہ پاک اپنی طاقت دکھا رہا ہے کہ اس ملک کا صدر کہتا ہے کہ جی get out of its way we can't do anything اس کے رستے سے نکل جاؤ کہاں ہیں تمہاری وہ atomic bombs اور power اور super power اور تمہاری میزائلیں اور تمہاری کشتی کے بیڑے اور تمہاری fleets کہاں ہیں ساری کیوں نہیں اس ایک دفان کو رہے ہو تھا اللہ کی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ پاک نے ایک ہوا اور بھی دفان چل رہا ہے اللہ کا یہ ایک دفان ہے فلوریڈا کا گورنر کہتا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے پورے سٹیٹ سے بڑا یہ دفان ہے اللہ طاقت دکھا رہا ہے مسلمانوں کو یہ عبرت ہے آپ سمجھ جاؤ فاتب روح یا علی الابسار فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی اس حریکن کو دیکھنے کا ایک یہ بھی زاویہ ہے اللہ پاک اپنی طاقت کا اظہار فرما رہے ہیں تم مجھے جانو تو صحیح میں کون ہوں تم مجھے تو اپنے ساتھ لے لو پھر تم ان کی کس چیز سے ڈرتے ہو اب دیکھ لو ان کا کیا حال ہے فلوریڈا سے انہوں نے کہاں میامی ہے اور سب کتنے چھ ساڑے چھ لاکھ نہیں پیسٹ لاکھ لوگ جو ہیں ان کو کہا کہ خالی کرایا کچھ نہیں کر سکتے تم you can't do anything about it اللہ کے اتنی چھوٹی یعنی اس کو کوئی بڑی چیز بھی نہیں کہیں گے اللہ کی شان دیکھئے اتنا چھوٹی سے ایک ہوا چلا دیئے بارش لائے کیوں نہیں مقابلہ کر رہے اللہ کے بندوں یہ تمہاری یہ طاقت تمہاری طاقت ہے اگر تم اللہ کے ہو جاؤ یہ طاقت آپ کی طاقت ہے یہ مسلمان کی طاقت ہے فضائے بدر پیدا کر کے فرشتہ تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں ابھی ہم برما نہیں جا سکتے ہم کئی اور جا نہیں سکتے مگر کیا ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے کیا اللہ سے آج ہم سب مل کے توبہ نہیں کر سکتے یہ ہو کیوں رہا ہے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہیں یہ حال تب پیش آئے گا جب تمہارے دلوں میں دنیا غالب آ جائے گی موت تمہیں بری لگے گی دنیا تمہیں محبوب ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے دنیا نکال لو اللہ پاک حالات بدل دیں گے تمہارے تاریخ میں دیکھ لو مسلمان کا عروج کبھی ازباب پہ آیا ہی نہیں ہے اس کا عروج مسبب الازباب پہ آیا ہے